ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کرکٹ میں ہٹمین کے نام سے مشہور بھارتی ایٹ ٹیم کے موجودہ کپتان روحش شرما کے بارے میں روحش شرما کی بلے باجی کے دیوانے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے وسب میں موجود ہیں روحش کے نام بندے کرکٹ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ڈبل سینچوری ہیں ٹیشٹ کرکٹ میں بھی انہوں نے دھماکیدار شروعات کی اور اپنی پہلی دو پاریوں میں انہوں نے دو سینچوری لگائیں ان کی بلے باجی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ان سے جڑی کچھ انوکی باتوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ میں سے شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے روحش بہت گری پریوار سے آتے ہیں ان کے پتہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اور ماں ایک گرہنی تھی جب روحش کے پتہ گروناس سرما کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں نوکری چلی گئی تو پریبار کی جمعیداری بہت کم عمر میں روحش کے کندوں پر آ گئی تھی بھے اس سمیں انڈین اوئل اور رنجی میچ کے لیے کھیلتے تھے ان کی انہیں رستداروں نے انہیں 1999 میں ایک کرکٹ اکادمی میں باپس بھیجنے کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے روحش شرما کو ہندی، انگریجی اور مراتی کے علاوہ تیلگو پر بھی اچھی پکڑ ہے دراصل ان کا ننیحال آندھ پردیس میں ہے جس کے چلتے انہیں تیلگو باسا اچھے سے لکھنا اور بولنا آتا ہے گھر پر شاکہ ہوری ہونے کے بابجود روحش شرما کو انڈے کھانا بہت پسند ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر پر اس کا سیون نہیں کرتے ہیں ایک بار انہوں نے اپنے ایک دوست کو بینا بریک لیے پچاس انڈے کھانے کی چنوٹی دے دی تھی روحش شرما نے اپنا کرکٹ کریر ایک آف سپنر کے روپ میں شروع کیا تھا لیکن ان کے کوش دینیس لارڈ نے ان کی بلے باجی کی چھمتا کو سمجھا اور انہیں بلے باجی کرنے کا سجاؤ دیا جس کے بعد روحش نے بھی ان کی اس سلائے پر کام کرنا شروع کیا روحش شرما ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ستک بنانے والے پہلے بھارتیے تھے روحش شرما نے سید مشتاق علی ٹی ٹوئنٹی پرتیو گتہ کے دوزار چھے سے ساتھ سنسکرن میں گجرات کے خلاف ممبئی کے لیے کارنامہ کیا تھا انہوں نے پیتالیس گیندوں میں تیرہ چوکو اور پانچ چھکو کی مدد سے ایک سو ایک رن بنائے تھے روحش شرما بندے کرکٹ میں سب سے زیادہ بار دیڑھ سو پلس اسکور بنانے والے بلے باج ہیں بھائے اپنے بندے کریئر میں چھے بار یہ کارنامہ کر چکے ہیں روحش شرما پہلے بلے باج ہیں جنہوں نے انتر راشتے کرکٹ کے تینوں پراروپ میں تین تین ستک لگائے ہیں روحش شرما فوٹبال کے بڑے فین ہیں اور وہیں مینچیسٹر یونیٹیٹ کے جبرجست فین ہیں روحش شرما پور بھارتی کرکٹر وریندر سہباک کے بہت بڑے پرسنسک ہیں وہیں ان کے اتنے بڑے فین ہیں کہ اپنے سکول کے دنوں میں وہیں ایک بار سکول بنگ کر کے وریندر سہباک کی بلے باجی دیکھنے پہنچے تھے روحش شرما کے نام IPL کا ایک انوکہ ریکارڈ درج ہے روحش شرما نے لگاتار 11 سال تک IPL میں ایک بھی مقابلہ نہیں چھوڑا تھا اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے پھر میں لیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیدیں اور ویڈیو کو لائک کرنے نہ بولیں اور اپنا فیوریٹ کھلاڑی یا ٹیم کمنٹ میں جرور بتانے تھانکس پر وچ